سموچے اتر پردیش میں تین بڑے مددے ہیں ایک تو آپ کا مہنگائی کا بیروزگاری کا اور جو چھٹا پشو ہیں آبارہ پشو ہیں ان کا یہ تین بڑے مددے ہیں لیکن جب آپ بندل کھنڈ میں داخل ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں دو مددے اور جڑ جاتے ہیں حالانکہ یہ کموبیش اور بھی دوسرے حصوں میں ہیں بندل کھنڈ میں بہت بڑا مددہ جو ہے وہ پلائن کا ہے کیونکہ گریبی بہت زیادہ ہے لوگ مزدوری کرنے کے لیے آپ کے پنجاب ہو ہریادہ ہو وہاں سے لے کر کے گزرات اور مہراشت دلی یہاں پر جاتے ہیں اور گھر میں ان کے بوڑے ماباپ رہ جاتے ہیں پتنی بچے رہ جاتے ہیں تو ان حالاتوں میں اور کرونا کا جو مس مینجمنٹ تھا جس میں لاکھوں لوگ ڈلی سے ممبئی سے اور دوسرے حصوں سے گزرات کے صورت سے وہاں سے پیدل چل کر کے لوگ اپنے گھروں تک پہنچے اس میں تمام لوگ سیکڑوں لوگوں کی مجھے لگتا ہے کہ موت ہو گئی بچوں کا دم گھٹ گیا اسریہ وہاں مر گئی وہ تصویر آپ کو یاد ہوگی جس میں ایک محلہ ایک سوٹکیس پر اپنے بچے کو لٹائے بڑی چلی جا رہی ہے وہ تصویر بھی بندلخنڈ کی ایک محلہ کی تھی اور بیسے بھی بندلخنڈ میں یہ مسئلہ ہے جو پروازی مزدوروں کا پلائن کا وہ بڑا ایشو ہے چوتھا جو پانچوہ جو وہاں پر بندلخنڈ کا ایشو ہے وہ پانی کا ہے جل کا ہے کیونکہ وہ زمین جو ہے وہ پتھریلی ہے آپ کی خاص کر کے لیلیت پور جھانسی مہوبہ حمیر پور ان حصوں کی لیکن اگر آپ پچھلے بیدھان سبھا چناؤں کو دیکھیں اور لوگ سبھا چناؤں کو تو بندلخنڈ کی انیس بیدھان سبھا سیتیں اور چاروں لوگ سبھا سیتیں بی جی پی کے پاس ہیں اس کے پہلے بندلخنڈ بی ایس پی کا بڑا گڑھ منہ جاتا تھا آپ کو میں صرف یاد دلانے کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ پہلے بی ایس پی کا پہلا ودایق چین سکھ بھارتی کونچ سے ہی جیتے سے سمبھوتا انیس سو نوازی میں اگر میں ٹھیک ہوں تو تو وہ جمین جو ہے وہ کانشی رام کی رہی ہے بی ایس پی کے موبمنٹ کی رہی ہے سماجبادی پارٹی کے لیے اس طرح سے وہ اوربر جمین نہیں رہی پہلے اس سوائے وہ بی جی پی کی ایک طرح سے بڑی وہاں پر پہنچ ہے کیونکہ ساری سیتیں بی جی پی کے پاس ہیں لیکن جس طرح کی انٹی انکمبنسی ہے پورے اتتا پردیش میں اور میں نے کہا کہ بندلخن میں دو اور بڑی سمسیاں ہیں اس میں سے جوڑ جاتی ہیں یوگی آرتنات کی سرکار نے نل میں جل ایک بڑی یوزنہ وہ لے کر کیا تھے بندلخن کو ہی دیکھتے ہوئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب پانی ہی نہیں ہے اس طرح سے پانی کا اس طرح بہت نیچے ہے تو وہ نل کی اس طرح سے یوزنہ سفل نہیں ہوئی دوسرا جو پرواسی مزدور ہے یا جو پلائن کی سمسیاں ہے اس کو بھی یوگی آتنات کی سرکار حل نہیں کر سکی کیونکہ ایک تو اس بیچ میں کتنے سارے ادیوگ دھندے بند ہو گئے نوٹ بندی سے لے کر کے جی ایس ٹی ہوتے ہوئے اور اب کورونا کال تک تو جو آرثک دشا دیش کی بگڑی ہے اس نے بھی بندلخنڈ کو اپرتک شروپ سے ایک چوٹ پہنچائی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بندلخنڈ کی کسی بھی سمسیاں کو حل کرنے میں ناکام رہی ہے یوگی آتنات کی سرکار اور ایسے اسطحیتی میں جو آج کی جو ہوا ہے اس سمائی کی جو پریورتن کی لہر ہے وہ ظاہر طور پر دوسرے حصوں کی طرح بندلخنڈ میں بھی سماجبادی پارٹی کی طرف رخ کرتی ہوئی دکھ رہی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ابھی وہاں بی جے پی کمزور نہیں ہے وہاں مقابلہ ٹکر کا ہے اور تیسری بات سماجبادی پارٹی آج وہاں مقابلے میں ہے کڑا مقابلہ بی جے پی کے ساتھ ہے لیکن کچھ اس کی کمزوریاں بھی ہیں پرانی مثلا جو جھانسی کے آس پاس کا علاقہ ہے وہاں پر سماجبادی پارٹی کے شاسنکال میں بہت سارے جو دبنگ قسم کے لوگ تھے اور درباگ سے یا سو بھاگ سے ہم جو بھی کہیں وہ اکلے شادہوں کی ہی جاتی سے آتے ہیں انہوں نے جو آتنک کیا تھا اس آتنک کو بندل کھٹ بھولا نہیں ہے اور خاص کر کے دلیتوں میں یا جو اتھی پچھلی جاتیاں ہیں وہ اس آتنک سے بہت پریشان رہی ہیں اس لئے جب ہم اس بیچ میں گئے تھے اور ہم بات کر رہے تھے تو ان کی جو آشنکہ ہے وہ اکلے شادہوں کو بڑا پسند کر رہے ہیں لوگ جو دلیت ہوں وہ آتی پچھلی جاتیوں کے لوگ ہوں وہ اکلے شادہوں میں ایک وکاس کی چھوی دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس سماعے وہ لاتھیک نہیں لیپٹاپ کی راجنیت نہیں کر رہے ہیں اکلے شادہوں نے اپنے کارکال میں جو کام کیے ہیں وہ لوگوں کی جہن میں ہیں خاص کر کے سڑکوں اور پلوں کا جو نرمان ہے وہ ان کے جہن میں ہیں تو وہ چاہتے ہیں جب آپ بات کریں گے آخری بات ان کا لیکن ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سب دبنگئی کہیں نہ شروع ہو جائے تو یہ آشنکہ جو ہے اس آشنکہ کو مجھے لگتا ہے کہ اپنی اس پانچویں جو ان کی یاترہ چل رہی ہے پانچویں دور کی یاترہ چل رہی ہے اکلے شادہوں کی بادہ مہوبہ اور آج وہ للتپور میں تھے تو وہاں پر انہیں اس بات کو لے کر کے آشوست کرنا ہوگا کہ جو دبنگئی ہوئی پہلے اس اتحاس کو پھر سے نہیں دور آیا جائے گا اور وہ ایسے بے لگام لوگوں کو کنٹرول کریں گے ان پر لگام لگائیں گے اور کسی کو بھی کانون بیوستہ ایک طرح سے اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے چھوٹ نہیں ہوگی یہ جو آشنکہ لوگوں کی ہے اس کو اگر درست کرتے ہیں اکلے شادہوں اور بھروسہ پیدا کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اکلے شادہوں بندل خند میں پہلی بار سماجبادی پارٹی کو ایک بڑی جیت دلائیں اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشا